یہ تو قرارداد منظور نہ کر سکے پیش بھی نہ کر سکے وہ قرارداد جو پیش ہوئی وہ تو تھی کہ باہت کریں یا نہ کریں اور ادھر یورپی جونین نے ہمارے خلاف قرارداد پیش کر دی یہ ہے غیروں کے غلامی کا پٹا ڈالو گے تو پھر یہ غلامی تو رکے گی ہی نہیں ہمیں کہتے ہیں دیر ایس فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن آزادی اظہار ہے ہم جس کے چاہیں اخلاف بولیں اور کہتے ہیں پھر اسی میں ہم تمہارے نبی علیہ السلام کی خاکے بنا رہے ہیں ماذا اللہ اور یہ ان کی چھپی ہوئی ہے قرارداد ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں ایٹ سیز دی یورپیان یونین پارلیمنٹ کنسیڈرز دی وائلنٹ ڈیمانسٹریشنز اگینس فرانس ایز ان ایکسیکٹیبل ان ایکسپٹیبل کہ پاکستان تو ہوش کر یہ یورپی یونین پاکستان کو وارننگ دے رہی ہے کہ تمہارے اندر جو فرانس کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں مزہرے ہو رہے ہیں یا تقریریں ہو رہی ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہے یعنی ان کے نزدیک فرانس کا اتنا تقدس ہے ان کے نزدیک یعنی ہماری کوئی فریڈم آف سپیچ نہیں ہمارا کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہمارے کوئی ہیومن رائٹس نہیں رب کامہ کی قسم ہماری پانی کی سلوہونن ہوا بند کر دو مگر ہمارے حبیب کو گالی کوئی نہ دے یہ دین محمد علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں اب ادھر آپ نے ہی لوگوں کو شہید کیا ہزاروں کو زخمی کیا قیدی بنایا کہ یورپی جونین کا موڈ خوش رہے وہ رکھیں گرے میں وہ رکھیں بلیک میں وہ جہنم میں جائے دفع کرو اس یورپی پارلیمنٹ کو جو مدیوب کی ناموس پہ پہرے لگاتی ہے سرکار کی گالیوں کو فلیڈم آف ایکسپریشن کہتی ہے اور فرانس کے بارے میں لگانے والے ناروں کو ان اکسپٹیبل کہتی ہے ہمیں یہ برداش نہیں ہے ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ یہ جوتے مار کے نکالو اس صفیر کو جو تمہیں میپ جہنمی بنا رہا ہے اور توڑ دو تلوکات ان سے زمنہ نہیں دیکھ لیا یہ ساری جو قرارداد تھی یہ ہے کہ گستاخوں کو چھٹی دو پاکستان میں ٹو نائنٹی فائیو سی ختم کرو اور ایسے ایسے کام ہو چکے ہیں اب وہ جو ٹو نائنٹی فائیو سی ہے اس کا حشر یورپی یونین کے کہنے پر کیا ہوا کئی بار حملہ ہوا کئی بار اب وہ ویسے ہے ہی برائے نام جو شرائط آگے سے پھر ترمیمیں کر کر کے لیکن پھر بھی وہ ہمارے محبوب کی عزت کا قانون ہے ہماری جان جا سکتی ہے مگر قانون ختم نہیں ہو سکتا یہ جو چار پانچ صفے کی قرارداد ہے اس میں ساری جڑکیاں ہیں پاکستان کو وزیراعظم کو بھی کہ تم نے ہولوکاست کا رکیو نام لیا تم نے یہودیوں کے زخم جو ہیں وہ ان پر نمک پاشی کی یعنی اس مضمون کی باتیں لیکن ایک بات پر اس نے پاکستان کو شاباش دی اور ستم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو چکا ہے ان کی شاباش سے پتا چلا کہ ٹو نائنٹی فائیو سی جو سزائے موت ہے اس میں انہوں نے کہا جو تم نے حالیہ فیصلہ کیا ہے نا سپریم کورٹ میں کہ جس بندے کو کوئی ذہنی عرضہ لاحق ہوگا اس کی سزائے موت معاف ہو جائے گی یعنی وہ گستان کے جس کے بارے میں اب ذہنی عرضہ جو ہے وہ اس کا سر بوجل ہے یا جس کو پتا ہے مجھے سزا ملنے لگی ہے تو یہ ریپورٹ بنوانا کسی ڈاکٹر سے کیا مشکل ہے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے لکھ کر کہا ہاں شاباش یہ کام تم نے اچھا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے جو ہیں جو تم نے بند کیے ہوئے ہیں اب اس قانون کو سامنے رکھ کر انہیں رہا کرو کیونکہ ان کے تو ذہنی توازن ہی درست نہیں ہاوائیور دا ریزولیشن ویلکم دا ریسنٹ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو بین ایگزیکیوشن آف پریزنرز وید مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کہ سزائے موت سے وہ گستاف مستثنہ ہو جائیں گے کہ جن کو کوئی ذینی آرزہ ہے انہیں سزائے موت نہیں ہوگی اور ہمیں ہمارے ملک میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کوئی قانون پاس ہو گیا اور وہ ادھر سے شاباش دے رہے آج جمعت الویدہ کے موقع پر یہ تقریر نہیں یہ درد ہے